سلکیارہ کا رکھ کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے مکہ منتری دھامی پہنچ رہے ہیں سلکیارہ ٹرنل کے پاس ان کے چوپر کو آپ لینڈ ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ہیلی پینٹ بنایا گیا ہے دراصل سلکیارہ ٹرنل کے پاس ہی ہیلی پینٹ بنایا گیا اور وہاں پر مکہ منتری دھامی کا یہ جو چوپر ہے فو اب پہنچ رہا ہے یہ سپر ایکسٹوسیف تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑا دیر پہلے جنرل وی کے سنگھ کے اندر منتری جنرل وی کے سنگھ بھی وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا ہے ان سب کے بیچ اب آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں سپر ایکسٹوسیف تصویریں دیکھئے مکہ منتری دھامی اب پہنچے ہیں یہاں پر چوپر سے وہ موقع پر جائیں گے گراؤنڈ سیرو پر جائیں گے اور تازہ حالات کیا ہیں وہاں پر یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے اور نردش دیں گے تمام جو وہاں پر ایکسپورٹ ہیں تو کئی ایجنسیا ریسکیو میں جو ٹیوے لیکن انصاف کے بیچ وی وی آئی پی مومنٹ جو ہے وہ زیادہ اب ہو رہی ہے کیونکہ آج جو ہے یہ امید کے جاری کہ جلد سے جلد جو اکتالیس مزدوریں انہیں باہر نکال لیا جائے گا کیونکہ آخری چرڑ میں ڈرلنگ کا کام چل رہا ہے جو ہرڈل تھا جو پریشانی تھی جو لوہے کا گارڈر آ گیا تھا پائیپ کے سامنے اسے بھی انڈی ارب کے جوانوں نے کاٹ کر کے ہٹا دیا ہے تو راستہ کلئر ہے اور اب مزدوروں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے اس لوہے کا گارڈر کو ہٹانے کے بعد انصاف کے بیچ تمام وی وی آئی پی مومنٹ جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے تھوڑے دن پہلے جنرل وی کے سنگھ کیندر منطری یہاں پر پہنچے تھے اور یہ چوپر جو ہے مکہ منطری دھامی کا بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری دھامی کو اب آپ ان تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری دھامی کو دیکھیں وہ پہنچے ہیں موقع پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے لگاتار مکہ منتری دھامی دیرادون سے بھی جانکاری لے رہے تھے پردھان منتری نرندر مودی لگاتار فون کر کے ان سے بات چیت کر رہے تھے اور اپ ڈیٹ جو ہے مکہ منتری دھامی پردھان منتری کو دے رہے تھے لیکن اب خود وہ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں آج پھر سے کل رات انہوں نے ترکاشی میں ہی سٹے کیا تھا اور اب موقع پر ایک بار پھر سے موجود ہیں اور یہاں پر جو تمام ادھکاری ہیں انہیں پوری جانکاری دے رہے ہیں مکہ منتری دھامی ریسکیو آپریشن سے جڑی بھی جانکاری یہاں پر لیتے ہوئے یا یہ سیدھی تصویریں اس وقت تمام کو دکھا رہے ہیں 45 میٹر سے آگے ڈریلنگ کا کام شروع کیا گیا ہے اور 12 میٹر کا فاصلہ اور قریب قریب تائے کرنا ہے جس کے بعد مزدوروں تک پہنچا جائے گا اور اس کے بعد انڈی آرف کے ٹیم جو ہے وہ اندر داخل ہوگی پائپ کے ذریعے اور پھر ایک کے کر کے مزدوروں کو نکالا جائے گا حالانکہ اس میں بھی قریب دو سے ڈھائی گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے اور گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر کے مکہ منتری دھامی پورے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں اس لیے ان کی موجودگی اب گراؤنڈ زیرو پر ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑے در پہلے جنرل وی کے سنگ یہاں پر پہنچے تھے اور اب یہاں پر مکہ منتری دھامی کی موجودگی ہے یہ ٹرنل کے اندر کے تصویریں بھی ہم آپ کو دائنی طرف دکھا رہے ہیں بائین طرف ہی سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری دھامی وہاں پر موجود ہے گراؤنڈ سے رو پر آپ یہاں کیمپ کیے ہوئے ہیں اور لگاتار اتراکھن سرکار کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد اور شوکزل اکتالیس کے اکتالیس سرمیکوں کی ریسکیو کی جائے اور انہیں ان کے دھر تک پہنچائے جا سکے پہنٹالیس میٹر جو پائپ ہے اگر مسین کے اس کے قارن سے جا چکا ہے اور ریسکیو اب انتیم چرن میں ہے کچھ بادھائیں آ رہی ہیں ہم بھروان سے پراتنا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہ پورا ہو اور جلدی سے جلدی ہمارے سوی شرمی بھائی سکوشل بہار آئیں یہاں پر ان کے باہر نکلنے کے لئے سارے انتجام کیے گئے ہیں ایمبولینس تیار ہے اسپطال بھی پوری طرح سے ان کے علاج کے لئے اور جو بھی چیک اپ ہوگرہ ہونے ہیں وہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں ان کے پریجنوں سے بھی لگاتار ہمارے پرساسن کے لوگ استانی لوگ سبھی لوگ ان کا منوول بڑھا رہے ہیں اور ہمارا پریاس ہے اور سارے بیسیسر کی اس میں لگے ہوئے ہیں پورے منویوک سے کام کر رہے ہیں پوری محنت سے کر رہے ہیں رات دن ریسکیو چل رہا ہے مانی پردھان منطری جی پرتیک دن اس کا اپ ڈیٹ لیتے ہیں پوری جانکاری لیتے ہیں اور لگاتار چنتہ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہوگی کہ سبھی لوگ سب پسل بہار آئے اور آج میں مانی پردھان منطری جی نے ابھی جانکاری لیے ان کو عوگت کرایا ہے اور ہمارے یہاں پر لگے ہوئے سارے بیسیسر کی جو بہار سے بھی آئے ہوئے ہیں ان سبھی کا بھی کیونکہ بڑا اس میں یوگدان ہے نشطی طروپ سے سبھی کا کٹھن اس چنوٹی کو سبھی لوگ اپنا مان کر اس پر کام کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اسور کی کرپا سے جلدی ہی سکسس ہوگا جتنی ایجنسیاں کام میں لگی ہے سب میں کارڈیمیشن سمنوے جبردست ہے جس وجہ سے کام جو بھی جٹلتائیں آتی ہے اسے دور کر لیا جاتا اور یہ بھارت کے لیے ایک سفلتم سفلتا کے طور پر گنا جائے گا جب یہ سبھی اکتالیس مزدور اتنی کٹھن سرنگ سے نکل کر باہر آئیں گے آبدہ کا سمیہ ہے اس میں سبھی ایجنسیاں نے بہت اچھے تالمیل سے کام کیا ہے استانی لوگوں نے بھی یہاں کے پرساسن نے بھی NDRF نے HDRF نے بھارت سرکار کے سبھی ادھیکاریوں نے راجے سرکار کے سبھی لوگوں نے جو بھی اس کام میں ہیں سب کا اس میں بہت سیوگ ہے بہت یوگدان ہیں اور اسی لئے یہ ریسکیو آگے بڑا ہے مکہ بنتی دھامی کو آپ سن رہے تھے سلکیارہ ایٹرنل کے پاس ان کی موجودگی ہے ان کا چوپر ابھی لانڈ کیا ہے کل رات یہی پروکے تھے گراؤنڈ زیڑو پر ان کی موجودگی اب سے تھوڑ دیر کے بعد ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ریسکیو کرنے کے بعد ہی وہ یہاں سے جائیں گے یہ سوال جب پوچھا کیا گیا کہ آپ ریسکیو کرنے کے بعد ہی جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ امید ہے تو امید پر دنیا قائم ہے اور امید یہاں پر یہ ہے کہ جلد سے جلد جو اکتالیس لوگ ہیں مزدور ہیں جو ٹرنل میں فسے ہوئے پچھلے بارہ دنوں سے انہیں باہر نکال لیا جائے گا اگلے چند گھنٹوں میں ہی تو یہ ہے اس وقت کی بڑی خبر اہم تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام ایمبولنس وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ چھنیانی سوڑ میں سامدائی سواسکندر میں اکتالیس بیٹ کا ایک سپیشل ہسپیٹل بھی تیار کیا گیا جہاں پر ایکسپورٹ ڈاکٹروں کی تیم موجود ہے سائٹ پر ہی کچھ ڈاکٹروں کی تیناتی کی گئی ہے کچھ ڈاکٹر وہاں پر بھی موجود رہیں گے اور وہاں پر فرسٹ ڈیٹ دینے کے بعد ایمبولنس کے ذریعے جو ایڈوانس لائف سسٹم اور بیسک لائف سسٹم سپورٹ کے ساتھ بھی ایمبولنس ہے ان کے سارے چلیاری سوڑ بھی بھیجا جائے گا فیلال ٹنل کے پاس کی تصویریں ماں کو دکھا رہے ہیں جہاں پر حل چل تیز ہو گئی ہے روانو جمارے ساتھ لگتار پانی ہوئے ہیں روانو جب مکہ منتری جو ہیں ہیلی پیڈ سے رخ کر چکے ہیں ٹنل کی طرف انتظر کے بیچ وہاں پر کیا چل رہا ہے کندن اس وقت یہاں پر کیا چلنا ہے یہ بڑا سوال ہے اور اس لیے کہ یہاں پر ابھی بی کے سنگھ پہنچے ہیں کندری منتری اور وہ ٹنل میں جا کر کے انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ میں موائنہ کیا ہے کہ جو پورا ریسکیو آپریشن چلنا ہے وہ کس سٹیج پر ہے اور اس میں کس طرح سے آگے کام کیا جانا ہے اور یہ ریسکیو آپریشن کتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے کتنا انکمپلیٹ ہے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سٹی کہ دوسری بار بی کے سنگھ خود یہاں پر پہنچے ہیں اور لگاتار ریسکیو آپریشن کا وہ جائزہ لے رہے ہیں اور اگر تصویروں کے جریعے آپ دیکھیں گے ٹنل کے